درباقی رہا دوسری تفسیر ہے شراط مستقیم یعنی درمیانی راستہ مفسرین نے جو تفسیر کی یعنی راہ غصر نہ افراد نہ تفرید آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے افراد و تفرید والی ابتداز یہ ہی ہوتا آیا اور آج بلکل کمال تک پہنچ رہی ہے گفتگو کسی کو ہم ماننے لگتے ہیں تو بلکل اند بھاگ دو غیر معصوم میں کسی کو ایسے مانا ہی نہیں جا سکتا ہے غیر معصوم میں کسی کو بلکل اند بھاگ تو بن کے مانا ہی نہیں جا سکتا ہے ہم بلکل ایسے مانتے ہیں اند بھاگ تو کے کوئی جس راستے پہ جا رہا ہے بلکل افراد یا بلکل تفرید کچھ ہی نہیں یا بلکل پیچھے آ جائیں گے پیغمبر اسلام قبرستان سے گزر رہے ہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے نبی نے نگاہ کی اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے پھر دوسری طرف نے کہا کیا صاحب نے سوال کیا ادھر کیا ہے کہا ادھر بھی یہ جو قبر ہے اس پہ بھی عذاب نازل ہو رہا ہے یا رسول اللہ کیوں نازل ہو رہا ہے نبی نے کہا کی یہ تو پہلا ہے یہ جو اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یہ سخنچین تھا یا نمام تھا ہو سکتا ہے لفظ سخنچین سمجھ میں نہ آیا ہو لفظ نمام بھی سمجھ میں نہ آیا یہ سخنچین تھا یا نمام تھا یہ کیا ہوتا کہ یہ ادھر کی ادھر لگانے والا تھا پوری بستی میں اختلاف اسی نے ڈلوایا ہے پوری بستی میں لڑائی اس نے کروائی ہے یہ یہاں بیٹھا تھا ان کے سن کے تعریف کر کے بہت اچھا کہہ رہے ہیں اٹھ کے گئے وہاں جا کے ان سے بتایا ہوا کبھی آپ کی برائی کر رہے تھے اور انہوں نے کہا برائی کر رہے تھا تو جس کی برائی کیا انہوں نے دو چار جملے اور کہہ دیا ادھر سوٹ کے گئے یا تیسری جگہ میں پتہ وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا نمام ایسا سخنجین ہے جسے پروردگار اس قبرستان میں دفن ہے جہاں سے رسول گزر رہے ہیں تب بھی اس کا عذاب اٹھ نہیں رہا ہے تب بھی اس کا عذاب اٹھ نہیں رہا رسول کتنے فاصلے پہ ہیں اس کے بلکل نزدیک اس قبر سے بلکل نزدیک رسول کھڑے لیکن رسول کہہ ابھی بھی عذاب نازل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر حرکتیں خراب ہیں تو رسالت قریب بھی رہے گی تو عذاب اٹھ نہیں سکتا ہے چاہے یہ قبر والے رہے ہو یا کوئی اور رہے ہو ایک سلوات تو دیں محمد و آل محمد اور اس پر وہ دنیا والے جو رسول کو مردہ تصور کرتی جب زندہ رسول ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے جو کھڑا ہوا ہے یہ سرات مسکتیم رسول سے کہا ساسا میں سوال کہ اچھا یہ کون ہے کہ یہ بہت شکی آدمی تھا بہت شکی آدمی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بہت اچھے دیکھو ہاتھ دھلتے چلے جا رہے ہیں ان کا وضوی نہیں ہو پا رہا ہے چہرے پہ پانی ڈالتے ہی چلے جا رہے ہیں جبکہ دو مطلب بار تیسری مطلب بار حرامی ہے پھر منع ہے پانی ڈالنا ایک بار واجب ہے دوسری بار مستحب ہے تیسری بار سے منع ہے پھر آپ نہ سر نہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس لئے کہ یہ اسراف میں آ جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو شکی آدمی تھا یہ وہ انسان ہے جو بلکل شک کرنے والا تھا یہ اس کی خبرہ ہے کہا رسول کیسے شک کرتا تھا کہا اس کے شک کا مرحلہ یہ تھا کہ یہ کبھی اپنے آپ کو پاک تصوری نہیں کرتا تھا دھلتے ہی چلے جا رہے ہیں دھلتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے بارے پیغمبان نے کہا یہ موتی شیطان ہے وضو کس کے لئے کر رہا ہے اللہ کے لئے نبی کیا کہہ رہا ہے موتی شیطان ہے اس کا مطلب یہ کہ حس سے زیادہ جو بہ جائے پھر وہ موتی پروردگار ہی ہوتا ہے موتی شیطان ہوتا ہے